اے کئی روزے دار ملیں گے رمضان کے مہینے میں ایک روزے دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا افتاریم سب سے پہلے وہ بیٹھے گا بولا بات صحیح کی غلط بولا افتاریم سب سے پہلے بیٹھے گا ایک روزے دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا شہری بھی نہیں چھوڑے گا اچھا ایک روزے دار وہ ہے جو پہلا روزہ رکھے گا پہلا ٹھو روزہ رکھے گا اٹھائیس روزہ چھوڑ دے گا اللہ آشت تیسوان روزہ رکھے گا ایک نوجوان کو اسی پکڑے ہم ہم لے اے بیٹا پہلا رکھ لے اٹھائیس روزہ چھوڑی دے لیں پھر تیسوان روزہ رکھے جا تو وہ بیچوں کو روزہ کیے رکھتی بولتے سمجھلانے مولی سے ہم روزہ گھیری دلی سے روزہ کو گھیر دیئے تاکہ روزہ بھاگ نہ پائے بولو نوجوانوں کمزور ہو روزہ رکھو طاقتور بن جاؤ روزہ رکھو بیمار ہو اللہ صحیحت و تندرستی عطا فرما دے گا روزہ رکھو ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں میرا اللہ کہتا ہے کہ لوگو ہر عمل کا جزا ہم فرشتوں سے دلواتے ہیں لیکن روزے کی باری جب آتی ہے تو روزے کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بندے کو دوں گا بات سمجھ رہے نا میری بات کو سمجھ رہے نا اللہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے روزے کا جزا بندے کے ہاتھ میں دے گا کہ میرا بندہ ریکھ دیکھ تم نے میری وجہ سے پانی کو چھوڑا تم نے میری وجہ سے روزی روٹی کو چھوڑا تم نے میری وجہ سے کھانا کو چھوڑا بھوکا دن بر رہا میری خاطر میرا بندہ یہ لے انعام لے میں اپنے ہاتھوں سے تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں اور اللہ کا انعام ہوگا جنت الفردوس انشاءاللہ جنت میں جائیں گے ہاتھ اٹھو انشاءاللہ بڑھوہ لوگ نہیں جائے گا آہاں تا بڑھوہات جنت نہیں تھی کتنا بڑھوہات سوچتے ہی تھی کی بولی یہ ہو ہمیں نماز پریجیر ہو جا رہا ہے ہمیں قرآن پریجیر ہمیں نہیں جائے ہاں بڑھا جائے گا لیکن بڑھا بن کر نہیں جائے گا اللہ پہلے جوان بنائے گا جوان بنا کر اللہ جنت کے اندر میں داخل کرے گا سبحان اللہ مولد عوان اللہ تیتی سال کا جوان بنائے گا تیتی سال کا جوان بنائے گا تب جنت کے اندر میں داخل کرے گا اور ایک بات یاد رکھو جنت میں داڑھی نہیں ہوگی جنت میں داڑھی میدان ساپ کلیر چٹ ایک دم ایک دم لرکا ہنڈسم بیوٹی فول جنت میں خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے جنت میں داڑھی نہیں ہے جنت میں تھکنے کا سیسٹم نہیں ہے جنت میں کھکارنے کا سیسٹم نہیں ہے جنت میں ڈیکار نہیں ہے جنت میں ہگنا نہیں ہے جنت میں موتنا نہیں ہے یہ سب جھمیلہ ختم ہے جو کرنا دنیا میں کرو جو کرنا دنیا میں کرو جنت میں پخانہ پشاپ کی کوئی اجازت نہیں ہے وہاں یہ سب ہوگا ہی نہیں وہاں یہ سب اچھا تو بھوگ لگے گی بھوگ لگے گی جنت میں تو بھوگ لگے گی کھانا ملے گا کھانا ملے گا وہاں تو کھانا ایسا ملے گا آہا جو چاہو گے توراں اچھا وہاں چبانے کا سسٹم نہیں رہ گا چبانے کا سسٹم اچھا دیکھا یہاں اگر خسی گوش گوش کھا تھا بیٹا موٹر ساکیلی سٹارٹ کے جو کی گیا کساب کو بولا ایک کلو گوش دو کساب ایک کلو گوش کار کر کے دیا اچھا پھر موٹر ساکیلی سٹارٹ کی ایک کرہا رہا آئے کرہا رہا آئے اب پھورگن کی ماں کو دیے اے پھورگنگ میں آ گوش بناوا بابا کھائتے پھورگن کی ماں مسالہ نکالی پیاز نکالی میرچ نکالی توری نکالی دھنیا نکالی سب کچھ نکالی دے مسالہ دے چھوٹ مسالہ تیار ہو گیا آگ جلائی چھولہ مہنڈی رکھی اور گوش دی مسالہ دی پکتے پک گیا دسترخان بچھا پلیٹ رکھا گیا گلاز رکھا گیا اب آپ بیٹھے بیٹھے روٹی تورے لکما لیے گوش لیے موہ میں چبائے 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 تب گھٹ کھانے کو جی چاہا چڑیا یا اللہ ہم چڑیا کھاتے یا اللہ چڑیے کا گوشت کھاتے یا اللہ رضی اللہ کھاتے بس آیا گھٹ ہو جہاں کھانے کا جمیلہ نہیں خواہش پوری ہو جائے گی خواہش پوری ہو جائے گی ایک آدمی کل گیا ہو مولیشا ہمارا بیری پی ایک بڑا آدھا چھا جنتم بیری ملتے ہیں اگر جنتم بیری ملتے گی اگر لیکن جلاوے کے لیے تورا دو سو سمجھ میں لگتا ہوں بھولی نہیں نہیں بھولتا بیری اب یہ آگ جنت میں نہیں ہے تو آگ کے لیے آپ کو جہنم کا آگ ڈھوننا پڑے گا اس لیے نوجوانوں جنت کی تیاری کرو آخرت کی تیاری کرو قبر کی تیاری کرو حشر کے میدان کی تیاری کرو انشاءاللہ جنت کی تیاری کریں گے ہاتھ اٹھو انشاءاللہ اللہ انہیں ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا ہمارے بچوں نے نوجوانوں نے بزرگوں نے یا اللہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہے یا اللہ انہیں ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا اللہ ان کی زندگی کو بدلنا تیرا کام ہے ان کے دلوں کو بدل دے یا اللہ انہیں نمازی بنا دے دین کا صفائی بنا دے میدان جنگ کا غازی بنا دے یا اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے خانے کعبہ کا حاجی بنا دے آمین بولد وہ بہت تیجی کے ساتھ ایک لڑکے کا نام تھا اسلام کی نام چلی بولا اسلام ابھی وہ جلسام ایوے کیا تھا بیٹھ لیل نے وہ سوچ لی کہاں بیٹھو نہیں بیٹھو حضرت تقریر کر رہے تھے اور یک جملہ آ گیا حضرت بولے کہ لوگوں اسلام کتنا پیچھے مولی شامرہ جانے جی مولی شامرہ پہچانی لگی پیچھے نہیں بیٹھا وہ آکے بیج میں بیٹھا بیج میں بیٹھا کچھ دیر کے بعد حضرت پھر بولے کہ لوگوں اب بھی اسلام پیچھے بیچ آؤ چھوٹ لے آگوں بیٹھا لاشٹم حضرت بولے کہ لوگوں اب بھی اسلام پیچھے تو وہ کھڑا بھاگلی مولی شامرہ کل کی اب کہاں بیٹھو تو موہم بیٹھو اچھا یہ ایک روزے دار وہ بھی ہے عید باد بیہا ہے عید باد لرکے کا بیہا ہے نوجوان لرکا ہے اس کی ماں کہتی ہے بیٹھا بودھا روز آمد رکھئے یہ بیٹھا روزہ رکھتے نہیں گال پیچھ کی بیہا کی رنگ کروی ہے روزہ رکھنے سے گال پیچھتا ہے مسجد کس کا گھر ہے بولیے اللہ کا گھر ایک بات یاد رکھئے گا بخیل جنت میں نہیں جائے گا بخیل جنت میں ہے بخیل جانے نہ بخیل جانے نہ اپنا نہ جانے نہ بخیل چالتا کوالٹی کسھو کوالٹی آچھے بولو چار کوالٹی بخیل چار کوالٹی گنتی کرو بخیل کتنا ہوا بخیل کتنا ہوا بخیل بھائی کنجر کنجوس مکھی چوس یہ سب سے لوگ کوالٹی ہے اللہ بخیل کبھی نہ بنائے اللہ کنجوس کبھی نہ بنائے میری ماں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں یہاں پر میرے بچوں یہ بات یاد رکھنا اللہ پیسہ دے تو خرچ کرنا سیکھو خرچ کرنا سیکھو میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میں نے تمہیں دولت دیا ہے میں نے تمہیں مال دیا ہے میں نے تمہیں پیسہ دیا ہے میں نے تمہیں سونا دیا ہے میں نے تمہیں چاندی دیا ہے تم میرے راستے میں خرچ کرتے رہو تم خرچ کرتے رہو گے ہم تمہیں دیتے رہیں گے اگر تم روک لگے تو ہم بھی روک لیں گے تو روکنے میں فائدہ ہے کہ کھرچہ کرنے میں فائدہ ہے ارے بولا بھائی ایک کنجوس آدمی نا جا رہا تھا راستے میں ایک فقیر بیٹھ کے بھیگ مانگ رہا تھا وہ فقیر پک رہا تھا بولا دس ٹکا تھا ہمرا کنجوس بولی دس ٹکا یہ ایک ٹکا نہیں دو بولا نایے دباہ تو چھوڑ بین کروں کرتا تو بہت کوشش کیا کرتا چھوڑانے کا وہ فقیر بھی براتل تھا کرتا نہیں چھوڑا بولا فاری دون کرتا دس ٹکیا نہیں دیا یہ کنجوس مجبور ہو گیا دس ٹکیا کو جب میں تھائیے تھا نکال کے دے دیا لے بابو لے ہمار کرتا چھوڑے جان چھوڑے تو فقیر دس ٹکیا لے لیا تو فقیر بولا کہ مانگا تے ہمرا سکی مانگے شا مانگا تیکن جوز بولیجی رہا تا شکیات دوز بھارتا دے ہمرا بخیر جنت میں نہیں جائے گا تو صحابہ نے ارزا کیا یا رسول اللہ اگر وہ نمازی ہو اگر وہ نمازی ہو تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جتنا نماز پڑھنا ہو پڑھ لے اگر وہ بخیر ہے جنت میں ارے بولو بھائی جنت میں تو دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ روزہ رکھنے والا ہو تو آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا جنت میں اگر وہ بخیر ہے جنت میں نہیں جائے گا ایک دوسرے تسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ قرآن پڑھنے والا ہو تو مصطفیٰ کائنات نے ارشاد فرمایا جتنا قرآن پڑھنا ہو پڑھ لے اگر وہ بخیر ہے جنت میں نہیں جائے گا پتا یہ چلا کہ جو بخیر ہے جو کنجوس ہے وہ اللہ سے دور ہے جنت سے دور ہے جہنم کے قریب ہے جو سخی ہے جو سخاوت کرتے رہتا ہے جس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے جو اللہ کے راستے میں بانٹتے رہتا ہے تقسیم کرتے رہتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے اللہ سے قریب ہے جنت سے قریب ہے جہنم سے دور ہے سخی بنو میرا اللہ سخی ہے میرا اللہ کہتا ہے میں سخی ہوں سخی بنو سخی بنوگے ہم تمہیں دیتے رہیں گے اگر تم روک لوں گے تو ہم بھی روک لیں گے اور ایک بات ذہن میں نوٹ کر لی جائے گا دامن میں سمجھ لی جائے گا الحمدللہ سخی جو سخی ہے جو سخی ہے اس کا عمل کم ہے یعنی نماز کم ہے روزہ کم ہے لیکن ہے سخی تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا دوست ہے وہ جنتی ہے وہ جنتی ہے پتہ یہ چلا کہ جت کا ہاتھ کھلا ہوا ہے جو دان بون صدقہ خیرات کرتے رہتا ہے نا وہ جنتی ہے سبحان اللہ بولدہ ماشاءاللہ تو سخی بنیں گے انشاءاللہ کتنے لوگ سخی بنیں گے اچھا ایک بات یاد رکھئے گا جو سخاوت کر کے آیا ہے یعنی جو دان پون خرچا کر کے آیا ہے وہ خرچا کرے گا وہ خرچا کرے گا آج جو کبھی کیا ہی نہیں ہے یہ تقریر سنائیے ماں تقریر کھلا کے اس کو الٹا دی یہ ایک تکا نہیں دیکھا ہو بولا بات صحیح کی گلچی بولا اس کو تقریر سنائیے ماں تقریر کھلا کر کے الٹا دی اٹھنی نہیں دے گا ایک بادشاہ بڑا سخی تھا بڑا سخی تھا بادشاہ اے بابو ابھی بیٹھو بیٹھو باہشان بال بڑا اچھا بنے لے جیتے بچہ اچھا ہے دیکھیں ابھی کوئی پیسہ لے کے مد آئیے گا ابھی پیسہ لے کے آپ مد آئیے گا یہ آپ کا ٹینشن نہیں ہے یہ میرا ٹینشن نہیں ہے آپ کے جب سے پیسے کیسے لینا ہے پیسہ کیسے لینا ہے میرا کام ہے آپ کا کام آپ کا کام ہے تقریر سننا آپ بیٹھ کے پہلے تقریر سنیے اب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کرہرہ کی سرزمین ہے آج سے چھ سات سال پہلے یا آٹھ سال پہلے میں کرہرہ میں ایک جلسہ کیا تھا الحمدللہ اور اس وقت لوگوں نے اتنا پیسہ دیا مسجد کا جلسہ تھا کہ میں لیتے لیتے تھک گیا تھا کرہرہ والے دیتے دیتے نہیں تھکے تھے مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ جب میں اپنے دامن کو فیلاؤں گا آپ آئیے گا انشاءاللہ جہاں تک ہو سے کہ مسجد کا جلسہ ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بادشاہ تھا بڑا سخی تھا اس کے اپوجی اور اس کی بیوی جو تھی نا بہت کنجوز تھی بیوی کیا تھی بولا بھائی بیوی کا تھی ایک مچھوارہ ندی میں جال ڈالا ایک مچھلی ملی تو مچھوارہ سوچا کہ اگر اس کو ہٹیاں میں بیجیں گے نا بازار میں تو کم پیسہ ملے گا بادشاہ کو دے دیں گا انعام دے گا تو بادشاہ کے دربار میں مچھلی لے کے پہنچا بادشاہ کو بولا کہ حضور یہ جال ڈالے تھی یہ مچھلی میں نے آپ کے لئے پکڑی ہے اس کو لے لیجے تو بادشاہ خوش ہو گیا وزیر کو بولا کہ دو سو دیرہم اس کو انعام میں دے دو دو سو دیرہم اس کو انعام میں دے دو کتنا انعام دے دو بولو بھائی کتنا دے دو تو اس کی بیوی نا وہ جو بخیل تھی اس کی بیوی کنجوز تھی بولے تو دی مہاں کھراب بھاگ لے ان سے یہ چھوٹو مچھلی دیسوٹا کام لی تھی مچھلی نہیں لے نہ چاہتے پیساری ٹین کرو مچھلی دھوک واپس تو بادشاہ بولا کہ اللہ کے بندی ہم بادشاہ ہیں دیوی چیز واپس نہیں لیتے ہیں یہ تو میرے شان کے خلاف ہے تو اس کی بیوی بولی کو سنو پیسہ واپس کرے گا ایکٹا طریقہ چھے وہ مچواراستے کہو کہ یہ مچھلی جی چھی یہ مرچی کی عورچ اگر وہ بولتی ہے عورچی تیتے کہی کہ عورد مچھلی نہیں چاہیے ہم رہا مرد مچھلی چاہیے اگر وہ بولے کہ نہیں مرد ہے تو آپ کہیے کہ ہم کو مرد نہیں عورت مچھلی چاہیے بس اگر ہم پیساتی ریٹرن کرتا کہ وہ مچھلہ کیل ہوئی تھی تو کبھی کبھی آدمی بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ارے بولو نہیں ہو موڑی مدھلا با سنے جی وراس نہیں کل نستو بن کریتا ہو بادشاہ مچھوارے کو بولا ہے یہ بتاؤ یہ مچھلی نر ہے کے مادہ ہے نر ہے کے ارے بولو بھائی نر ہے کے مادہ ہے تو مچھوارہ بھی بڑا چالاگ تھا مچھوارہ بولا حضور یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ ہے بیچ والی مچھلی بولا بہت اچھا دو سو دیرہم اور انعام دے دوست دو سو دیرہم اب اس کی بی بی تار جل بھون گئی یہ مچھوارہ جب جانے لگا تو دربار میں نے کوئی سکھا گراؤا تھا یک ٹکا کا سکھا گراؤا تھا سکھا گراؤا تھا یہ مچھوارہ اٹھایا سکھا کو چوم کے پوکٹ میں رکھ لیا تو اس کی بی بی بولی کہ دیکھیں وہ چور بھی ہے آپ اتنا انعام دیو اس کو سبر نہیں ہے پیسہ چوری کر کے لے کے جارہا بس اس کو بولائیے سب پیسہ چھنیے جیل میں ڈالیے تو بادشاہ بولا بہت اچھا ادھر مچھوارہ سکھ مچھا گی یہ بتا تم نے چوری کہہ کی بولا حضور ہم چوری نہیں کیے یہ سکھا ہے نا اس میں آپ کی تصویر ہے آپ کا پھوٹو ہے رستے میں گراؤا رہتا کوئی پیر دے دیتا تو بیادے بھی نہ ہوتا اس لئے ہم اس اٹھا کر چوم لیے پوکٹ رکھ لیے بادشاہ خوز ہوگی اب بولا دو سو دیرم اور انعام دے دو قربان جاؤ جو سخی ہے نا وہ جب تک سخابت نہیں کرے گا اسے چین نہیں ملے گا ایک آپ کا یہی جوکی علاقے میں رانی بستی ہے ہرواچوک کے بغل میں وہاں ایک بابو ہے سعود بابو اینکہ بھٹا والا تو میرا بڑا مدہ ہے وہ الحمدللہ اب وہیوں سمجھ لیا کہ میں اکثر بیکسر اس رستے جب بھی گزرتا ہوں تو ان کا فون آتا کہ حضرت آپ جب بھی آئیں تو کمسکر میرے بھٹے میں دعا کرتے ہیں الحمدللہ تو بڑا سخی ہے اب یقین نہیں کریں گے کہ اس علاقے میں جہاں بھی جلسہ ہوتا ہے وہ بازتا اپنے پہنچتا اور اپنے پہنچ کر پچاس ہزار سے نیچے چندہ نہیں دیتا اناغد ادھار نہیں تو میں نے ایک جلسے میں کہا تھا سعود بابو اللہ آپ کو بہت دے گا تو ایک جملہ بولاتے کہ حضرت اللہ دیتا نہیں ہے تو ہم خرچ کیسے کریں اللہ ہی دیتا ہم جب بھی نہ ہم خرچ کرتے ہیں اور وہ ایک جملہ اور بولا کہ حضرت جانتے ہیں جس دن ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اس دن ہم کو اچھا نہیں لگتا آج تین بھٹے کا مالک ہے دو پیٹرول پمپ ہیں اور قربان جاؤ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دولت دیا تم میرے راستے میں خرچ کرو تم خرچ کرتے رہو گے ہم تمہیں دیتے رہیں گے اگر تم روک لوگے تو ہم بھی روک لیں گے تو خرچہ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ ہے بولو بھئی ایک بات یاد رکھیے گا جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے نا اس کو اللہ ڈاکٹر کیا بھیجیتا ہے کہاں بھیجتا ہے بولو اور بولو بھئی ڈاکٹر کیا اور ڈاکٹر اکرا اللہ ہاں بھیجی دی بولو جا جھمیلے ختم ہے مسجد کا جلسہ ہے مسجد اللہ کا گھر ہے جنت میں محل کون کون بنائیے گا ہاتھ اٹھائیے میں دعا کر دوں گا انشاءاللہ الحمدللہ باوا من بنا للہ مسجدن بناللہ لہو بیتن فلجنہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عثمانی غنی راوی ہے وہ عثمان جو داماد مصطفیٰ ہے وہ عثمان جس کو زنورین کا خطاب ملا وہ عثمان جو بہت بڑے سخی تھے وہ عثمان جو خلیفہ سوم ہے وہ عثمان جس کو اللہ کے رسول علشاد فرمایا اے لوگوں جنتی جس کو دیکھنا ہو وہ میرے عثمان کو دیکھ لے جنتی جس کو دیکھنا ہو وہ عثمان کو دیکھ لے تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزروں کو جنت میں محل بنانو یہ دنیا کا ٹھیکانہ نہیں ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے آج کھیت کا مالک اللہ بنایا ہے سونے چاندی کا مالک اللہ بنایا ہے زندگی کا کیا بھروسہ کل کو موت ہو جائے پتا نہیں بیٹا یاد کرے گا کنی کرے گا بیوی یاد کرے یا نہ کرے بھائی یاد کرے یا نہ کرے کچھ عمل ایسا کر کے مر جاؤ کہ اللہ قیامت تک قبر میں سباب عطا فرماتا رہے ایسا کام کرو باپ کا دو بیٹا باپ مر گیا رشتہ دار لوگ آئے نہلا دھولا کر کفن پھنیا جنازہ کے نماز پڑھ کے دفن کر دیا دو بھائی رات میں بیٹھا بڑا بھائی بولا گئے اے بدوہ حصہ کرے چھوٹا بھائی بولا گئے مرکون ہے باوہ کے لئے وہ سمجھتے رہتے حصہ کرے تو ماما لوگ بولے کہ آجات راشنے آپ سوما جھگرام مت کرے ہم راشنے ہی حصہ کری دی بلا کری دھگمہ موطہ ہی حصہ کرے تو ماما بولا کہ تین بیغہ تور باب جمین چھوٹکا سے پوچھا چھوٹکا بولی کہ بھائی یا جانتی بھائی یا بولی کہ ٹھیک ہے جی وہ تین بیغہ ہم را کھلو تب ماما بولا کہ دو گوگ گائے چھوٹکے تمہارا باب مرا ہے کیا کروگے چھوٹکا پوچھل گئے چھوٹکا بولی بھائی یا جانتی بھائی یا بولی ٹھیک ہے جی وہ دونوں ڈگا ہے ہم میرا کھلو پھر ماما بولا یہ تا جوکی میں تور باپ دکان چھوڑی مرلو سے کی کر گئے چھوٹکا پوچھا چھوٹکا بولی بھائی یا جانتی بھائی یا جانتی بھائی یا گرم بالی سب کچھ ہمیں جانتی کچھ ہونے جانتی ارے زمین ہم جانے گائے ہم جانے دکان ہم جانے کم از کم بواہر چھوٹو بیٹا تیشا بواہر کر جاتی جانتی قبر میں فیک دے گا زمانہ فیک کر لوگ ہوں گے روانہ مٹی ڈالیں گے پھر موٹھی موٹھی یہ بھی حصہ اٹھانا پڑے گا اٹھ گیا جسی گھڑیا بودانا چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا تو میرے بھائیو آج اللہ نے موقع دیا ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو تم کہتے ہو یہ مال میرا یہ مال میرا یہ مال میرا ہے تمہارا نہیں ہے تمہارا مال وہی اپنا ہے جو رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے بینکے میں جمع کر دوگے وہ تمہارا اپنا ہے باقی جو یہاں بچا ہے وہ تمہاری اولادوں کا ہے تمہارے حقوق داروں کا ہے تمہارے حصے داروں کا ہے تمہاری بیوی کا ہے تمہارے بھائی کا ہے اس لئے میرے بھائیو میرے نوجوانوں اللہ کا گھر بنا دو اللہ تیرا گھر جنت میں بنا دے گا اب اللہ کا گھر بنا دو اور ایک بات یاد رکھئے ایک نکتہ ایک نکتہ ایک نکتہ سن لو میرے بھائی سن لو بھائی بھائی ادھر بھائی ایک منٹ ایک نقطہ سن لو آپ ماننے چندہ دیئے یہ مسجد کون بنائے گا مزدور مستری بنائے گا ارے بولیئے بھائی مزدور مستری بنائے گا نا لیکن آپ کا گھر جنت میں کون بنائے گا اللہ کس سے بنوائے گا فرشتے سے نہیں اللہ فرشتوں سے بنوائے گا نہیں ملائکہ بنائے گا نہیں مرے اللہ کہتا ہے میرا بہت دا میرے فرشتوں ہٹ جاؤ ملائکہ ہڑ جاؤ ہورو گلما ہڑ جاؤ میرا بندہ دنیا میں میرا گھر بنایا ہے مسجد بنایا ہے ہم جنت میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بنائیں اللہ جس گھر کو بنائے وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا اس لئے نوجوانوں اس لئے مسلمانوں کرہرہ کے غیر مسلمانوں مجھے اس مجمع میں پانچ آدمی چاہیے انشاءاللہ مجھے پانچ آدمی چاہیے آمین اونار جن نے دشت دعا کرو اللہ قرآن کوچھے وقال ربکم ادھونی استجیب لکم امار اللہ کوچھے یو قربان جاؤ میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا میرا بندہ تم مجھ سے مانگو میں تیری جھولیوں کو رحمتوں سے برکتوں سے پھر دوں گا الحمدللہ مجھے پانچ آدمی چاہیے ہم زیادہ نہیں مانگ رہے ہیں آپ زیادہ دے سکتے ہیں پچاس ہزار ایک لاکھ بھی دے سکتے ہیں لیکن میرا سوال صرف اور صرف پچیس ہزار روپیہ ہے مجھے پانچ آدمی چاہیے ہے کوئی ایسا پہلا سخی اپنے ماں باپ کے نام پر پچیس ہزار روپے اس مسجد کے اندر میں چندہ دینے والا اس مسجد کو اپنے دولت سے بنانے والا اپنے پیسے سے اپنے پیسے سے اللہ کا گھر بنانے والا ہے کوئی مسلمان ہے کوئی نوجوان پچیس ہزار روپے دینے والا پہلا سخی انشاءاللہ کوئی سخی ہے کوئی مکھیا ہو سرپنج ہو پارشد ہو ممبر ہو وکیل ہو انجنئر ہو پروفیسر ہو پہلے نمبر پر اس کا نام آجائے انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جو پچیس ہزار روپے دینے والا پہلا شخص تیار ہو جائے کہ حضرت میں اپنے ماں باپ کے نام پر الحمدللہ پچیس ہزار روپے اس مسجد کے اندر میں دان دینے کے لئے تیار ہوں ہے کوئی پر تھم جن ہے کوئی پہلا نوجوان انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جو پچیس ہزار روپے انشاءاللہ دینے کو تیار ہے اپنے ماں باپ کے نام پر مسجد بنانے کو تیار ہے انشاءاللہ ہے کوئی نوجوان ہے پہلا کوئی نوجوان اتنا بڑا مجمع ہے انشاءاللہ یہ کرہرہ بستی کی سرزمین ہے ایک سے ایک پیسہ والا یہاں پر ہے ایک سے ایک زمیندار یہاں پر ہے ایک سے ایک الحمدللہ سمم الحمدللہ سخی لوگ یہاں پر ہے دانی لوگ یہاں پر ہے ہے کوئی میرا بھائی ہے کوئی میرا بھائی ماشٹر ہو انجینئر ہو وکیل ہو پروفیسر ہو ڈاکٹر ہو ہے کوئی میرا نوجوان پچیس ہزار روپے دینے والا پہلا سخی اپنی مسجد میں اپنے پیسے سے مسجد کو بنانے والا مسجد کو دان کرنے والا مسجد کی تامیری کاموں میں حصہ لینا اے باب اے باب بیٹھو کوئی اٹھنے بیٹھنے ہے ہی لگ لاؤں کوئی شن ٹھیک نہیں بچا لیا اچھا بیٹھو تھوڑی در برداشت کرلو بیٹھا تھوڑی در بیٹھو پہلا کوئی نوجوان میرا بھائی تیار ہو جائے نشاء اللہ ہے کوئی نوجوان ہے پچیس ہزار روپے دینے والا ہے ایک آدمی کوئی تیار ہو جائے نشاء اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے وہ کون خوش نصیب مسلمان ہے وہ کون خوش نصیب ماں کا بیٹا ہے وہ کون خوش نصیب اللہ کا چہیدہ بندہ ہے اللہ کا برگ و زیدہ بندہ ہے اللہ کا پیارہ بندہ ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے مجھے ایک آدمی چاہیے بھائی پچیس ہزار والا ایک آدمی چاہیے نشاء اللہ مجھے اللہ کے ذات کی امید ہے دیکھئے میں نے سوال پچیس ہزار سے کیا ہے آپ تیس ہزار بھی دے سکتے ہیں پچاس ہزار بھی دے سکتے ہیں ایک لاکھ بھی دے سکتے ہیں اللہ جتنی استطاعت طاقت آپ کو دیا ہے اس کے حیثیت کے مطابق انشاءاللہ آپ تعبون کر سکتے ہیں پہلا کوئی نوجوان تیار ہوئی جاؤ انشاءاللہ عامی اونار جن نے دشت دعا قردبو الحمدللہ ہے کوئی سخی ہے پہلا کوئی نوجوان پچیس ہزار روپے والا انشاءاللہ پہلا کوئی سخی بھائی اتنی دیر نہیں لگتی الحمدللہ اتنا ٹائم نہیں لگتا یہ کڑھارا کی سرزمین ہے بڑے بڑے زمیندار بڑے بڑے پیسے والے بڑے بڑے دل والے اس مجلس کے اندر میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی ایک بات یاد رکھنا کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے ایک بات یاد رکھنا جس اللہ نے دولت دیا ہے جس اللہ نے مال والا بنایا جس اللہ نے کھیت کا مالک بنایا ہے اسی اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر بنا دو اللہ تیرا گھر بنا دے گا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے انشاءاللہ پر تھم جون پہلا آدمی انشاءاللہ پچیس ہزار والا ایک آدمی تیار ہو جائے انشاءاللہ ہے کوئی نوجوان ہے ایک آدمی پچیس ہزار والا کوئی نہیں ہے انشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں ایک آدمی پچیس ہزار دینے والا ہے کوئی سخی ہے ایک جن سونے کا زیوت چاندی کا زیوت کلے کا چین ناک کا نتھیہ کان کا جھومکا ہاتھ کا کنگن پاؤں کا پازم میرے ماں بینوں یہ دنیا بڑی ظالم ہے موت آئے گی گھر والا کھول لے گا آج موقع ہے اپنے زیور زیورات سے اللہ کا گھر بنا دو اپنے زیور زیورات سے اللہ کا گھر تعمیر کرا دو انشاءاللہ اللہ یہاں بھی زیور پہنائے گا جنت مہیر جہرات کے زیوروں سے اللہ تمہیں آراستہ کر دے گا میرے ماں بینوں زیور زیورات وہاں سے بھیجو اپنا نام لے کر بھیجنا انشاءاللہ ہم تمہارے لئے دعا کر دیں گے تیرے بچوں کے لئے دعا ہو جائے گی تیرے شوہر کے لئے دعا ہو جائے گی اللہ تیرے ماں باپ کو جنت الفردوس معلہ سالہ مقام عطا فرما دے گا کوئی میری ماں بہن انشاءاللہ ہمت حسنلے کے ساتھ جذبے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے زیور زیورات وہاں سے میری ماں بہنوں بھیجو بھئی پچیس ہزار والا ہے کوئی نوجوان ہے نہیں ہے کوئی ایک آدمی کوئی کرہرہ کے سرزمین اس وقت پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے یہ لائیو ٹیلی کاشٹ چل رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر میں بہار کی سرزمین پر سیمان چل کے لاتے میں کرہرہ بستی کے اندر میں جلسہ ہو رہا ہے عالم انساری پردان اسے خواتین میں ہیں ان کی ذمہ داری ہے ہماری ماں پہنے جو بھی آگر دینا چاہتے ہیں وہ عالم انساری کی ذمہ داری ہے وہ آپ کے فندان میں موجود ہیں اس کے ساتھ عظیم الدین ہے انتیاں حوالے کر سکتے ہیں جو